بیٹا مجھے پانچ ہزار پیر چاہی تھا مہا دیارے سارے بس لے کے جا رہے ہیں پاہ اپنے شریف اور میں نے بھی اس کے ساتھ جا رہا مجھے بھی پانچ ہزار چاہی بابا جی کیا ہے یہ سب آپ کو کوئی اور کامشاہ نہیں ہے میرے پاس سزور کے پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لئے سمجھے آپ ہاں بابا جی صحیح تو کہہ رہے گے کبھی ہزار چاہیے کبھی دو ہزار رہے گے پیسے کے آپ درختوں پر اگتے ہیں بیٹا اب میں بڑا ہو گیا اپنے بیٹوں سے مید رکھو گا نا اور تم سے ہی پیسے میں ہو گا نا بابا جی باہی نکل کے دیکھیں آج کل کے دور پر پیسے کمانا کتنا مشکل ہے وہ پہلے کا زمانہ نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے پیسے مل جائیں گے کوئی فری میں تو دیکھ کے جاتا نہیں ہوگا میرے ہسپنٹ کو پیسے پچاس ہزار کی نوکری میں آج کل آپ کو نہیں پتا گھر کا خرچہ کتنی مشکل سے پورا ہوتا ہے اور آپ کو کہاں سے دے دیتنے پیسے آپ نا تیرہ اپنے خرچوں پر کنٹرول کریں اور ویسے بھی آپ کو دس ہزار کی نوکری مل رہی تھی کیوں نہیں کیا آپ نے وہ نوکری اور ادھر بیٹھ کے کرنا ہی کیا تھا بس بیٹھ کے حساب کتاب تو کرنا تھا اور جو دس ہزار ملیں گے اڑھاتے رہنے جہاں آپ نے اڑھانے ہیں اور اس سے آپ کے شوق بھی پورے ہو جاتے گھٹروں میں درت رہتے ہیں تو باہر جا کے سیر کیا کریں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں سیر کرنے سے نا گھٹنے ٹھیک رہتے ہیں اور اکاں کو اپنا حجرہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے بابا جی آپ کی بہولہ بلکت صحیح بول رہی ہے جتنا میں کماتا ہوں اس سے گھر کا خرچہ بڑے مشکل چلتا ہے اور میں سارا دن باہر کام کر گیا تو پھر کچھ پیسے لے کر آتا اس سے گھر کا گزر پسر بڑے مشکل ہوتا ہے اور اوپر سے آپ کے یہ الگ خرچیں مجھ سے نہیں یہ برداشت ہوتے صحیح تو بول رہی تھی یہ جو آپ کو جاپ مل رہی تھی کتنی دورت دس منٹ کا تو راستہ ادھر سے سالے جاتے ہو کہاں مسئلہ تھا اس سے آپ کو پیسے بھی ملے جاتے ہیں اور وہ پیسے آپ کا جہاں دل کرتا آپ خرچ کر لیتے ہیں آپ کی بہو اور میں بالکل آپ سے نہیں پوچھتے اور ویسے بھی میں لیٹ ہو رہا نہ جائے اس بیٹے کو میں نے پڑھانا سا کر اتھنا کابل بنایا تاکہ میری خدم نہ کر سوئے پر نہیں اس امبر میں وہ چاہتا ہے کہ میں باہر نکل کر خود کھماؤں پتہ نہیں آج گل کے بچے ماں باپ کی قدر کیوں نہیں کر دے اور ان کی تکلیف کیوں نہیں سمجھتے ادھران رکے یہ لے آپ کا فون مجھے بابا جی کو ایسے ٹریٹ کرنے میں نہ بلکل اچھا نہیں لگ رہا لیکن کیا کروں ہماری بھی تو مجبوری ہے نا اگر باپا جی واپ نہیں کریں باہر چلے پہ دیں گے لینا وہ بیڈ پہ بیٹھے رہ جائیں آج ہم نے جو بھی کیا ان کی بلائی کے لیے کیا اور ہم ان کو کتلا سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا باہر نکلے واپ کریں اپنے دوستوں سے ملیں لیکن وہاں ہے کہ وہ سمجھتے نہیں یہ کچھ بھی پورے طریقے سے ہم پہ ڈیپینڈٹ ہو چکے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم سے امید نہ رکھیں میں تو یہ چارب وہ چلے پھرے تاکہ وہ کتلا تلکل قراب نہ ہو جائیں اور آج میں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا ان کو پیسے دینے سے انگار کر دی اس طریقے سے ان کی نظر میں میں پورا بیٹا تو بن گیا لیکن ایسا نہیں میں پورا بیٹا نہیں میں اچھا بیٹا ہوں میرے لئے میرے بابا ہنی سب کچھ ہے ارے ادنان آپ ایموشنل کیوں ہو رہے کیا مجھے نہیں پتا آپ اچھے بیٹے ہیں یہ برے آپ بہت اچھے بیٹے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں ان کی بلائی کے لئے لیل کر رہے ہیں دیکھیں جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی گھر سے باہر جائیں گے اور جب وہ گھر سے باہر جائیں گے تو وہ خود ہی پوزیٹیو ہو جائیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی ہو جائیں گے ہاں بیگم یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن میں تو ان کی نظر میں برا بنے گا دیکھیں ان کی نظر میں آپ بڑے بنے ہیں لیکن در حقیقت آپ بہت اچھے بیٹے ہیں دیکھیں ان کو پیسے دینا ہمارا فرض ہے لیکن ایسے آپ پیسے دیتے جائیں گے انہیں وہ گھر سے نکلیں گے نہیں جب وہ گھر سے کام کاج کے لئے نکلیں گے نہیں تو وہ مزید میں مار ہو جائیں گے اور ویسے بھی آپ نے سنا ہے نا خالی دماغ میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اگر وہ گھر بیٹھے رہیں گے نا تو چوبیس گھنٹے وہ نیگٹیو سوچوں میں ڈوبے رہیں گے وہ کچھ گل سوچیں اس لئے ہم لوگوں نے بیزی کرنا چاہتے ہیں مجھے گا مجھے گا